اسے ملاقات کریں گے اور ہمارے اس فورم سے اپنی خوبصورت آواز سنائیں گے اس وقت بھی ہمارے ساتھ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے بے ہمارے مہمان موجود ہیں محمد یامین صاحب نادخواں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم محمد یامین صاحب نے بھی ہمیں کانٹیکٹ کیا آڈیشن دیا اور آج یہاں پر موجود ہے محمد یامین صاحب کیا کرتے ہیں آپ میں پرائیویٹ جوب کرتا ہوں منیجمنٹ کنسلٹنس اچھا بیسے آپ کو شوک ہے نادگوئی کا جی بچپن سے ہی شوک ہے بچپن سے ہے کبھی آپ نے نادگوئی کو پروفیشن بنانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ لوگ آپ چاہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو ہمارا یہ شوک ہی ہمارا پروفیشن بھی ہو نہیں میرے ساتھ کچھ قسمتی ہے کہ ایسے لوگ ملے ہیں جنہوں نے مطبت جانب جو ہے مجھے وہ گائٹ کیا اور نادگوئی میں نے اب تک شوک کی حد تک رکھا ہے شوک کی حد تک کیا سنائیں گے ہمیں ہم سنائیں گے ناد سنائیں گے آپ جو سننا چاہیں نہیں آپ جو سنانا چاہیں ایسے ہم تو آغاز ہم سے کرتے ہیں لیکن اگر آپ ہمیں ناد سنانا چاہتے ہیں تو بھی آ روکے بردار میں آپ کو ناد سناتا ہوں حضرت منور بدائیونی صاحب کا کلام ہے بہت خوبصورت کلام ہے دل میں دردے دل میں دردے شہے کونین کی دولت ہے بڑی ہوں تو نادار میں لیکن میری قیمت ہے حشر میں گرمی خرشید قیامت ہے بڑی حشر میں گرمی ہے خرشید قیامت ہے بڑی لیکن اس سے میرے سرکار کی رحمت ہے بڑی لیکن اس سے میرے سرکار کی رحمت ہے بڑی دینے والے تیرے ہاتھوں میں تو سب کچھ ہے مگر دینے والے تیرے ہاتھوں میں تو سب کچھ ہے مگر خاک تیبہ مجھے دے دے کی یہ نعمت ہے بڑی خاک تیبہ مجھے دے دے کی یہ نعمت ہے بڑی اس بڑائی پہ منور ہے مجھے ناز بڑا اس بڑائی پہ منور ہے مجھے ناز بڑا میں بڑے در کا گدا ہوں میری قسمت ہے بڑی میں بڑے دل کا ہوں میری قسمت ہے بڑی دل 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 دے شہ ہے کون کی دولت ہے بڑی ہوں تو نادار میں لیکن میری تیمت ہے بڑی سبحان اللہ بہت خوب محمد جی بڑا سرپرائزنگ حاضری ہوئی ہے سرپرائزنگ حاضری ہوئی ہے لیکن الحمدللہ حاضری ہوگئی ہے اور شاید کمال اسی استقبال رمضان کے کالام کا ہے جس کو سنانا یہاں ضروری ہے آج وہ واقعے سے شروع کریں گے مگر اس سے پہلے مجھے بتائیے ان کی ناد بھی آپ نے سنی کیسا لگا ماشاءاللہ بہت شاہ پڑھ رہا ہے سبحان اللہ کیونکہ ہماریاں یہ اب نیا سلسلہ شروع ہوا ہے نئے پڑھنے والوں کو ہم ذرا موقع دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو پڑھانے پڑھنے والے ہیں وہ ذرا بتائیں ان کو اگر کوئی ایسی چیز ہے جو زیادہ اپنے آپ کو یہ امپروف کر سکیں تو وہ بھی آپ بتاتے ہیں ایسا ایک بات آپ کو بتا دوں میں کم سے کم ان کے ساتھ آپ مجھے محشنی کر سکتے ہیں پرانے یہ تو میرے ساتھ کے ہیں جامین ہیں آپ اگر میں آپ کو پہشان لیا تھا یہ تو میری کالیج کے زمانے کے دوست ہیں اچھا ارے واہ نہیں پڑھنے کے ہیں حوالے سے میں کہہ رہی ہی جی جی ناپ خاندی ساتھی تقریبا جب کل پاکستان مقابلہ میں نے ون کیا تھا تو سب سے پہلا جو استقبالیہ دیا تھا تو انہوں نے دیا تھا اپنے گھر پر ارے واہ 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 ہم یہاں انٹڈیوز کرا رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا لوگے ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں انہوں نے ایک جھلک میں پہچان لیا ہے انہوں نے آپ سے پہچانا ہے یعنی یہ ہمارا ایک ادارہ ہے نات انسٹیٹیوٹ اچھا اس کے تحت ہم پروگرامز کرتے ہیں نوجوانوں کو ترویج نات کی طرف ناغب کرتے ہیں تو اسی سلسلے میں ہم جو اچھے پڑھنے والے ان کو بھی میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں آگے لے کر آؤں تو جو چھوٹے پروگرامز ہوتے ہیں گھروں میں انہی سے یہ اٹھتے ہیں نات کا ماشاءاللہ تو مکرم بھائی کو بھی میں نے وہاں بلایا اور وہاں ماشاءاللہ ان کی بڑی پذیر آئی ہوئی تھی صحیح کیا بات ہے آج بیس سال بعد میں انہیں دیکھ رہا ہوں اور میں نے ایک جھلک میں پہچان گیا ایک جھلک میں اور بیس سال پہلے کیا عمر میں دیکھا تھا آپ نے اب جب آپ لوگوں نے عمر کا اتتا تذکرہ کیا تو ہم چینکلیشن میں اچھارہ ہمارے پاس کیونکہ ٹائم کام ہو جائے گا آج بھی پہلے تو میں واقعہ سننا چاہوں گی مکرم صاحب میں بھی اور تمام ڈیوورز بھی جو آپ نے ہمیں بیان فرمایا تھا اس کے بعد ہمیں کلام بھی سنائی جیہا ہوں